اگلی صبح روشن تھی کبیر کے لیے خاص طور پر نین اس کی باہوں میں تھی وہ جانتا تھا وہ جوش میں کچھ زیادہ ہی آ گیا تھا جبکہ وہ تو اس کے سامنے ایک لفظ نہیں بولی تھی اس نے نین کے چہرے پر سے بال ہٹائے اور اس کے گال پر پیار کیا اچانک اس کے موبائل کی بیل بھجی اسے لگا یہ ضرور سالار ہوگا مگر میسیج دیکھ کر وہ بھی ان نون نمبر سے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور جب اس نے ویڈیوز کھولی تو ایک دم دماغ سپارک ہوا وہ ویڈیوز زین کی تھی جو کوٹھے میں کسی لڑکی کے ساتھ تھا وہ بہت چیپ حرکت کر رہا تھا کبیر سر تھامے وہ ویڈیوز دیکھنے لگا جبکہ نین کو یوں ہی چھوڑے وہ اپنی جگہ سے سیدھا آ کر بیٹھ گیا نین نے اس کی باہوں کے حسار سے نکلتے ہی کروٹ بدلی مگر وہ اب بھی نین میں تھی دوسری طرف کبیر تو سر سے پاؤں تک آگ کی طرح بھڑک اٹھا تھا دوسری ویڈیو اس نے کھولی اس میں زین ایک لڑکی کو دیوار سے چپکائے کھڑا تھا اور اچانک اسے خیال آیا یہ وہ لڑکی تھی جس نے ابھی سوسائٹ کی ہے تیسری ویڈیو میں ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کی جا رہی تھی مگر وہ اتنی اندھیرے میں تھی کہ معلوم نہیں ہو پایا کہ کون ہے زین یا پھر کوئی اور اگر چاہتے ہو یہ سب پولیس کو نہ دو تو ایک کروڑ روپے دے دو نیچے میسج لکھا تھا کبیر نے سرک چہرے سے سر اٹھایا آنکھوں میں خون سا اتر گیا تھا وہ اٹھا اور موبائل پھینک کر واش روم میں چلا گیا اس اٹھا پٹک پر نین کی آنکھ کھل گئی اس نے واش روم کی جانب دیکھا اور ایک دم اٹھ بیٹھی اور خود صحیح شرمندہ ہوئی بلانکٹ خود پر کھینچ کر اس نے جلدی سے ڈریسنگ کی طرف جانا مناسب سمجھا تھا وہ لباس تبدیل کر کے واش روم جانے کے لیے نکلی تو کبیر آئینے کے سامنے کھڑا تھا چہرے پر رات کی جیسی نرمی غائب تھی جبکہ اتنی سکتی دیکھ کر وہ ایک دم سے گھورا گئی کبیر نے اس کی حیران پریشان نظروں کو دیکھا اور اس کے پاس آیا چاہ کر بھی وہ اپنے غصے کو اندر نہیں چھپا پا رہا تھا ان کی عزت کو داگ دار کر دیا تھا زین نے اس کے وجود میں شولے سے جل اٹھے تھے اور کس کی ہمت تھی کہ اسے دھمکی دیتا وہ نین کے پاس آیا اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا آپ ٹھیک ہیں نین نے سوال کیا چہرے پر پریشانی سی تھی ہم کبیر زبردستی مسکر آیا اس کی پیشانی پر لب رکھے اور بولا تم فریش ہو جاؤ میں ذرا باہر جا رہا ہوں گھر سے وہ پریشانی سے پوچھنے لگی نہیں کمرے سے وہ بولا اور سیل فون اٹھا کر باہر نکال آیا نین جبکہ واشروم چلی گئی کبیر سالار کے پورشن میں آ گیا جبکہ زین کے کمرے کے پاس سے گزرتے اس نے زین کے کمرے کا دروازہ آندھی توفان کی طرح بجایا مدیہا پریشان ہو گئے کیا ہو گیا ہے کبیر اپنے بیٹے کو آگ اگلتے دیکھ کر وہ شادی کی پہلی صبح بہت حیران تھی نانی خالہ مامی اہمن سب ہی جاگ رہے تھے جبکہ مرتضی بھی کچھ نہیں اس نے صاف جواب دیا اور زین نے دروازہ کولا بڑے بھائیا آپ وہ بولا نین میں تھا وہ کبیر کا بس نہیں چلا کہ اس کا یہی مو تھپڑوں سے سوک کر دے کبیر نے اس کا ہاتھ جکڑا اور کھینچتا وہ اسے اوپر لے آیا مدیہا بھی پیچھے بھاگی تھی جبکہ مرتضی سمیت باقی لوگ بھی مارے تجسس کے اٹھے مگر تنزیلہ اور صوفیہ نے انہیں سنبھال لیا آریز جو رات سے گھر میں داخلی نہیں ہوا تھا ابھی پہنچا تھا اور سب کو اوپر بھاگتا دیکھ ایک دم اوپر کی جانی بڑھا کہ ہو کیا گیا ہے سالار کے کمرے کا دروازہ دھار سے کھول کر کبیر نے زین کو کھینچ کر اندر پھینکا تو وہ فرش پر جا گیرا سالار کی آنکھ کھلی تو زین کو فرش پر دیکھ کر وہ تل ملاتا سیدھا ہوا کبیر آریز مدیہہ سب ہی کمرے میں تھے اس کے وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے کہاں تھے تم پچھلے دنوں کبیر نے چیر کھینچی اور زین کے پاس رکھ کر جھک کر سنجید کی سے اس سے سوال کرنے لگا زین کا رنگ سرک پڑ گیا تھا یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا سالار کا دماغ کبیر کی حرکت پر خراب ہوا تھا شٹ اپ کبیر کی ایک دھار نے گویا سب کو سامپ سنگا دیا تھا تمہارے کمرے میں اس لئے لایا ہوں کہ یہ سب تمہاری دیوئی چھوٹے ہیں میری بات کو بیچ میں مت کاٹنا سالار ورنہ اچھا نہیں ہوگا کبیر انگلی اٹھا کر انکھیں نکالتا گھر آیا کبیر جب نہیں آیا تو نین کو خود ہی آنا پڑا باہر کا ماحول تو خوفناک سا تھا سب اوپر سے آنے والی آوازیں سن رہے تھے جبکہ اس نے تین لڑکیوں کو دیکھا جن کے نام وہ بھول گئی تھی وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی کیا ہوا ہے وہ ان کے پاس آ کر پوچھنے لگی بڑے بھائیا عمل رونے لگی وہ جان گئی تھی کہ زین کا بھانڈا کھل چکا ہے اور کبیر کا غصہ تو اسی نویت کا تھا وہ کچھ نہیں دیکھتا تھا کہ کیا حالات کیا واقعات ہیں بس وہ ریاکشن دیتا تھا کبیر کی بات ہو رہی ہے نین نے پوچھا تو عمل نے سر ہی لایا وہ کہاں ہیں اوپر آیت بھی رو دینے کو تھی کیا ہم اوپر جا سکتے ہیں اس نے ان سب کو روتے دیکھا تو سوال کیا ہم چلتے ہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پریشے بولی تو وہ چاروں نا چاروں پر چڑھنے لگی جہاں سب لوگ موجود تھے شہاب سکندر افشین وجاہت سب خاموش کھڑے تھے سالار کے ہاتھ میں موبائل تھا جبکہ مرتضی سر تھامے سالار کے بستر پر بیٹھے تھے مدیہہ مسلسل رو رہی تھی زین میں پوچھ رہا ہوں تم پچھلے دنوں میں کہاں تھے کہ اگر اس کے اپنے دل میں چورنا ہوتا تو شاید خود کو خوش قسمت ترین تصور کرتی بھئیہ بڑے بھئیہ میں یہ سب اچانک ہوا یہ سب احتشام نے کیا ہے زین گھبرایا ہوا سا بولا جبکہ کبیر کا ہاتھ اٹھا اور زین کے موں پر کھینچ کر تھپڑ لگا جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا جواب دو کبیر حلق کے بل چل آیا تھا جبکہ زین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے سالار موبائل ہاتھ میں تھامے زب سے کھڑا تھا یہ سب زین نے کیا تھا اسے اول تو یقین کرنا مشکل اور دوسرا اس کی جان کو کبیر نے دھن کر رکھ دیا تھا دانتوں پر دان چڑھائے وہ کھڑا تھا احتشام کے ساتھ سب سے جھوٹ بول کر کوٹھے پر جاتا تھا یہ زین نے پھولتی سانسوں میں سچ بتایا سب عورتوں نے موں پر ہاتھ رکھ لئے کہ ویڈیو تو صرف مرتضی اور سالار نے دیکھی تھی آریز نے بھی سر تھام دیا کبیر نے زین کے بال جکر لئے کس نے تمہیں اتنی جرت دی کہ تم کوٹھے پر جا کر ہمارے خاندان کا نام اچھا لو وہ پھوکا رہا بھائیا مجھے معاف کر دیں زین رونے لگا سالار خاموشی سے ہاتھ بان گیا معاف کر دوں تمہیں معاف کر دوں جان سے مار دوں گا میں تمہیں زین وہ گرائیہ اور زین کے چہرے پر بنا رکے تھپڑ برسا دیئے سب زب سے کھڑے تھے کوئی بیچ میں نہیں آ رہا تھا جانتا تھا جو بیچ میں آیا کبیر اس پر بھی ہاتھ چھوڑ دے گا بنا دیکھے مرتضی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے جبکہ ان کے بھائی مرتضی کے پیچھے گئے کبیر نے اس کا چہرہ نیلا کر دیا تھا اس لڑکی کا ریپ تم نے کیا تھا اس نے زین کی گردن جکڑتے ہوئے پوچھا نہیں میں نے نہیں کیا میں سچ بول رہا ہوں زین روتے ہوئے بولا کبیر سے پہلے ہی اس کی جان نکلتی تھی جھوٹ بول رہے ہو بکواس کر رہے ہو تم کبیر نے چپل پاؤں سے نکالی اور اسے پہلے کہ وہ زین کو چپل سے دھنتا سالار نے اس کی چپل جکڑ لی آرز بھی سالار کے آتے ہی بیچ میں آیا جبکہ زین نے روتے ہوئے سالار کے پاؤں پکڑ لی اور کبیر سے دور ہو گیا سالار کبیر آنکھیں نکالتا ہر رایا تھا بس سالار زب سے بولا یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے یہ جھوٹ بول بول کر ہماری آنکھوں میں اس کے لیے کھڑے ہو گئے ہو آرز جس نے کبیر کا ہاتھ جکڑا تھا کبیر اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا یہ بات ہم بعد میں کریں گے سالار نے زب سے کہا یہ بات بعد میں نہیں ہوگی یہ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکلے گا اور جو بلیک میل کر کے ایک کروڑ مانگ رہا ہے نا مجھ سے یہ اس کو ایک کروڑ دے گا تاکہ پولیس اس کو اٹھا کر نہ لے جائے سمجھے تم وہ بولا تو غصے سے چہرہ سور تھا یقین تو کسی کو نہیں آ رہا تھا زین کی اس حرکت کا and don't say کہ تم اس کی ذرا بھی حمایت کروگے اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں اس کی جان لے لوں گا زین کو روتے دیکھ کر وہ پھوکا رہا سالار چپ چاپ اس کی بات سنتا رہا جبکہ زین اس کے بازو سے لگے رو رہا تھا آج پہلی بار اسے بیبسی محسوس ہوئی تھی اپنے کسی رشتے کے لیے اس نے کبھی بیبسی محسوس نہیں کی تھی اس سالے نے مارا ہے اس لڑکی کو جرت تو دیکھو اس کی کبیر پھر سے جھپٹا اور زین کو تھپڑ دے مارا میں نے نہیں مارا میں سچ کہہ رہا ہوں زین بولا جبکہ رونے میں تیزی آ گئی تھی سب لڑکیاں اس سے دور رہیں یہ غلیز انسان اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے جاؤ آپ سب یہاں سے کبیر نے پریشی آیت اور عمل کو کہا تو وہ جی بڑے بھائیاں کہہ کر وہاں سے نیچے چلی گئیں نین نے بھی جانے کی کوشش کی مگر پاؤں میں چلنے کی ہمت ہی نہ ہوئی کچھ بولو گے اب تم کبیر سالار پر غصہ ہوا یار یہ سب کیا ہے سالار بھی یقینی سے پوچھنے لگا جبکہ زین اس کے اعتبار کو توڑنے پر بری طرح رو دیا تھا کبیر نے بھی زب سے دانپ بھینچے تھے سالار کی اٹیچمنٹ تو وہ جانتا تھا زین کے لیے اسے اگر غصہ تھا تو سالار کو تکلیف ہوئی تھی وہ جانتا تھا پلیز بڑے بھئیہ آپ پانی پی لیں آریز نے پانی کا گلاس دیا تم دیکھ نہیں رہے آریز اس نے تماشا بنوا دیا یار ہمارے گھر کی بیٹیاں تو پھر اس سے دور رہیں یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اسے رکھا جائے گھر پر کوٹھے پر جانا پسند کرے گا عورتوں کے ساتھ راتیں گزارے گا رنگین کرے گا اپنی راتیں تو ماں بہنوں کو کن نظروں سے دیکھے گا یہ کبیر بولا تو آریز چپسا ہو گیا کبیر نے پانی جھٹک دیا آریز نے ماں کی جانب دیکھا نین بھی خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی شادی اور خوشیوں سے کھل کھلاتا یہ گھر اچانک کیا ہو گیا تھا مدیہ چپ چاپ پلٹ گئی جبکہ آریز نے نین کو دیکھا وہ حمد کر کے آگے آئی پانی پی لیں وہ بولی تو کبیر نے گلاس کو دور اچھال دیا اور آریز کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا بھابی آپ جائیں آریز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا نین پیچھے پلٹ گئی جبکہ آریز نے دروازہ بند کر دیا کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے بھائیہ مجھے معاف کر دیں میری غلطی کوٹھے پر جانے تک کی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں زین اس کے قدموں میں بیٹھ گیا کبیری سے گھر سے نکالو فوراں جتنی آیاشی کرنی ہے نا یہ کر لے سالار نے کہا اور موبائل دور اچھال دیا جبکہ زین روتے ہوئے نفی کرنے لگا اس وقت وہ چاروں پہلی بار اکیلے پریشان بیٹھے تھے بہت دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے اس کو ہوسٹل شفٹ کر دو کبیر اٹھتے ہوئے بولا اگر اس میں غیرت ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا ورنہ یہ ہوسٹل میں بھی جو دل کرتا پھرے مگر دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گا نہ مجھے اس پر ایک انچ بھروس آ رہا ہے اب وہ بولا اور باہر نکل گیا آریز اسے لے جاؤ یہاں سے سالار نے سوچ چہرے سے کہا زین نے سالار کی جانب دیکھا اس کے چہرے پر نیلے نشان پڑ گئے تھے آریز نے زین کو اٹھایا پلیز بھائیہ زین نے اس کی جانب دیکھا تو سالار اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا زین نے آریز کی جانب دیکھا جو خود مو بگاڑے ہوئے تھا جاؤ زین وہ بولا تو زین اٹھ گیا جب سالار ہی اس کے ساتھ نہیں تھا تو اور کون ہوتا اور ٹھیک ہوا تھا شاید اس کے ساتھ یہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی کسی بھی بات پر پکڑ نہیں ہوگی اور جب ہوئی تو اس کے قیمتی رشتے اس سے خفا ہو گئے آریز بھی اس کے پاس سے گزر کر اپنے روم میں آ گیا جبکہ زین اپنے کمرے میں سب کے سامنے گیا اور اس سب اس کا نیلہ چہرہ دیکھنے لگے پورے گھر میں خاموشی چھا گئی تھی مرتضی علق گمگین سے تھے ملازم کچھ دیر بعد زین کے کمرے میں آیا اور اس کو ٹکٹ تھا مادی اسلام آباد کی زین اس ٹکٹ کو دیکھنے لگا ایک لمحے میں وہ اسے اس گھر سے دور کر دینا چاہتے تھے وہ اٹھا خود پر اتنا غصہ تھا کہ سامان سمیٹ کر وہ بنا کسی سے ملے پل میں وہاں سے نکل کر چلا گیا جبکہ پیچھے سے وہ سب آنکھوں میں آنسو چھوڑ گیا ولیمے کا فنکشن ضروری تھا اس لئے کر دیا گیا لیکن وہ تینوں زین کے بنا ایسے ہو رہے تھے جیسے لٹ سے گئے ہوں ادھورے سے ہو گئے ہوں سب سے زیادہ سالار پلکل خاموش پھر رہا تھا جبکہ کبیر سے بھی وہ بات نہیں کر رہا تھا مدیہہ ان چاروں کی بجائے تین کو دیکھ کر مسلسل رو رہی تھی سب فنکشن سے واپس آ گئے سالار سب سے پہلے اپنے روم میں چلا گیا رفتہ رفتہ سب ہی چلے گئے وہ ماہول لگ ہی نہیں رہا تھا نین نے بھاری لباس اتار کر سادہ لباس پہن لیا کبیر نے اس کی جانب دیکھا مگر کہا کچھ نہیں نین البتہ اس سے ڈر محسوس کر رہی تھی کبیر سر جھکا کر بیٹھا تھا وہ حمد کرتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی وہ اپنے لپ کاٹ رہی تھی کبیر کو اس کی موجود کی کا احساس ہوا مگر وہ بولا کچھ نہیں وہ چھوٹا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی تو آپ اسے معاف کر دیں وہ بولی کبیر کچھ نہیں بولا غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں نا معاف کر دینے والوں کا دل بڑا ہوتا ہے نین پھر سے بولی میں جانتی ہوں آپ ہرٹ ہیں میں ہرٹ نہیں ہوں میں صرف اس پر غصہ کر سکتا ہوں سکتی کر سکتا ہوں مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ میرا بھائی اس کی وجہ سے ہرٹ ہے اور میرے ماں باپ اس کھوتے کی وجہ سے رو رہے ہیں کبیر سرک نظروں سے بولا تو آپ کی اس سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں نین نے بھی اس کو قریدنا چاہا میں اپنے ایموشنز پر قابو رکھنا جانتا ہوں مگر سالار کا خود پر کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کو سالار سے زیادہ محبت ہے نین مسکرادی کبیر اس کی طرف دیکھنے لگا زین سے زیادہ سالار کی فکر ہے وہ گھر کی رونک ہے تمہیں جلدی پتا چل جائے گا وہ چپ ہو جاتا ہے ممہ بابا بھی اداس ہو جاتے ہیں اور وہ جو گدھا کر کے گیا ہے نا اس کی بھی جان جاتی ہے اوہ اچھا تو پھر آپ زین کو واپس بلا لیں وہ خوش ہو جائیں گے نین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا کوئی فائدہ نہیں سالار ہی بلائیں گے کیا نین کو حیرت ہوئی اس شخص کی کتنی اہمیت تھی اس گھر میں ہم وہ آئے گا بھی اسی کے بلانے پر اور ٹکٹ بھی اسی کے پاس اسی نے بھیجوائی تھی میں کیوں چاہوں گا کہ وہ جائے یہاں سے بھائی ہے وہ میرا کبیر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ذرا مسترب لہجے میں کہا آپ کو برا نہ لگے کیا میں سالار سے بات کروں نین بولی تم بات کر لوگی کر لوں گی اور وہ سن لے گا وہ مسکر آیا آپ اچھے لگتے ہیں سمائل کرتے ہوئے نین بولی کبیر نے اس کی جانب دیکھا میں چاہتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے آپ ایک موقع مجھے دیں میں کوشش کر لوں اگر آپ انکار کریں گے تو میں فورس نہیں کروں گی مگر اگر آپ اجازت دے دیں گے تو مجھے لگے گا نین کچھ گھبرا سی گئی جاؤ آیت کو لیتی جانا اس کو دیکھ کر غصہ کم کرتا ہے اگر تم کامیاب نہیں ہوئی تو سزا کی حقدار بن جاؤ گی وہ آنکھیں گھوماتا بولا میں کبھی نہیں آرتی نین نے کانفیڈنس سے کہا تو کبیر مسکر آیا اور بیٹ پر پیچھے کی طرف گیر گیا جبکہ نین باہر آ گئی اب آیت کا روم کون سا تھا وہ نہیں جانتی تھی بہرحال ملازمہ کی ہیلپ سے اس نے دروازہ بجایا آریز نے دروازہ کھولا بھابی آپ اندر آ جائیں وہ بولا نہیں آپ کی بیوی کی ضرورت ہے کیا کچھ دیر کے لیے لے جاؤں وہ بولی تو آریز مسکر آ دیا یعنی بڑے بھائیہ نے سالار بھائیہ کو منانے کے لیے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے میری بیوی تو پہلے ہی ڈھیلی ہے میں چلتا ہوں آریز باہر آ گیا میں بھی چلوں گی آیت بولی تو آریز نے مر کر دیکھا اور نین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال لیا آپ نے آنا ہے تو آئیں منع نہیں کیا مگر میرے شہر نے بس اس کو آنے کی اجازت دی ہے وہ شانے اچھکا کر بولی جبکہ آریز ہس دیا تینوں اوپر آ گئے پورے پورشن میں اندھیرہ تھا کچھ زیادہ ہی حساس ہیں آپ کے بھائی نہیں حساس نہیں ہے آریز بولا تو نین اور آریز دونوں ہس دیئے آپ دونوں میرے بھائیہ کی برائی کرنا بند کریں گے آیت نے گھورا چلو بجاؤ اب دروازہ آریز نے آیت کو آگے کیا یار اس کو ہی بجانے دے نین کچھ بولتی کہ آریز نے اسے پیچھے آنے کا کہا آیت نے دروازہ بجایا آ جاؤ سالار نے اندر سے کہا تو آیت نے دروازہ کھولا وہ دروازے کی جانی بھی دیکھ رہا تھا لیپ ٹوپ گود میں رکھے بسترے میں دبا ہوا وہ اچھے موسم میں ایسی چلائے بیٹھا تھا اتنی ٹھنٹ تھی کمرے میں کہ ان تینوں کو جھر جھری آئی کس لیے آئے ہو تم آریز کو دیکھ کر سالار غصے سے بولا بھئی آپ بھا بی بھی ہیں آریز نے کہا تو سالار سیدھا ہو گیا نین اندر آگئی اسے یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ سب ایک دوسرے کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے اور ان سب کے رشتوں میں کتنا خلوص تھا پیسے کی طلب نہیں تھی پھر بھی سب کے پاس پیسہ تھا سالار فوراں اٹھا اور ان کے لئے چیر کھینچ کر لے آیا تینکیو نین نے کہا اور بیٹھ گئی جبکہ آیت دوسری طرف سے گھوم کر سالار کے پاس بیٹھ گئی آریز کھڑا تھا وہ آیت کی بھیگی پلکوں کو غور سے دیکھ رہا تھا جو ابھی کچھ لمحوں میں رو دینے کو بہتاب تھی یار تمہیں کیا ہو گیا سالار نے آیت کو دیکھا بھئی آپ پلیز غصہ نہ کریں آیت بولی تو آریز نے ہسی کنٹرول کی میں کب کر رہا ہوں غصہ سالار حیران ہوا بھابی میری بیوی ہی یہ کام کر دے گی فکر نہ کریں اس نے سکون سے نین کو کہا آیت انوسنٹ تھی کافی اس نے محسوس کیا تھا اب زین کو بلا لیں گڑیا اس نے جو کیا ہے نا اس کی سزا مل رہی ہے اس کو بس سالار سنجیدہ ہوا معافی بھی تو مل سکتی ہے نین نے کہا تو سالار خاموش ہو گیا ہو سکتا ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا ہو نین بولی آپ ویڈیوز دیکھ لیں آپ کے ہی شور کے موبائل میں ہیں وہ بگڑے تیوروں میں بولا تھا یعنی آپ کو برا لگا زین کو کبیر نے مارا تو بات ہی برا لگنے کی تھی وہ بولا جبکہ ایسی بات تھی ٹکٹ کیوں بھیجی پھر اس کے باز نین بولی تو سالار نے اس کی طرف دیکھا آریز نے بھی سالار کو دیکھا سب کو لگا کہ کبیر نے بھیجا ہے سالار کچھ نہیں بولا پھر سے خاموش ہو گیا جو اس نے کیا وہ غلطی ہے اور غلطی کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور وہ جس لڑکے کا نام لے رہا تھا پکڑ اس کی ہونی چاہیے نہ کہ اس کی جو اپنی غلطی قبول کر چکا ہے اور سزا بھی بگتنے کو تیار ہو یہ تو وہ اپنی غلطی پر ڈھٹائی کر کے آپ لوگوں کے آگے تن کر کھڑا ہو جاتا پھر وہ اس رویے کو ڈیزرف کرتا تھا جو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں نین کی بات وہ تینوں خاموشی سے سن رہے تھے نین بھی چپ کر گئی پلیز میری سپیچ ضائع ہو جائے گی وہ اچانک ہی بولا تو سالار کو ایک دم ہسی آئی جبکہ باہر کھڑا کبیر بھی ہس دیا یہی حال آریز اور آیت کا بھی تھا ویسے آپ نے نیا کچھ نہیں کہا آپ کو مزید اپنی سپیچ کو بہتر کرنا چاہیے سالار بولا چلیں سر جتنی ہے اتنی تو اکسپٹ کر لیں نین بولی تو سالار مسکر آ کر سر ہی رانے لگا بٹے کام کیجئے گا وہ لڑکا وہ رکی احتشام آریز نے بتایا ہاں احتشام اس کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں وانگے توڑ دیجئے گا تاکہ وہ کبھی زندگی میں کسی کو بہکا نہ سکے کافی انتقامی جذبیں ہیں برو بھابی میں سالار کبیر کو دیکھ چکا تھا نین مڑ کر کبیر کو دیکھنے لگی جو مسکر آ رہا تھا اٹھو اب ممہ بابا کے پاس چلیں کبیر نے کہا تو سالار سب چھوڑ چھاڑ یوں ہی اٹھ گیا جبکہ کبیر نے نفی میں سر ہی لاتے ایسی بند کیا نین اس کے ساتھ روک گئی کبیر نے ہاتھ آگے بڑھایا واقعی کافی انتقامی جذبیں ہیں تم میں وہ بولا تو نین مسکر آ دی یہ جگہ نہیں ورنہ اس مسکر آ ہٹ پر پیار بنتا تھا وہ بولا تو نین نے اسے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے اور نیچے چلی گئی جبکہ کبیر بھی نیچے آ گیا اگلی صبح ہی سالار چلا گیا تھا جبکہ گھر کے ماحول کے تناؤں میں کم ہی آ گئی تھی مگر نانی کی باتیں شروع ہو گئی تھی ہی واقعی مدیہ یہ اپنا ذہن کوٹے پر جاتا رہا ہے وہ بولی تو مدیہ شرمندہ سی ہوئی امی جی اب سب ٹھیک ہو جائے گا اے لو بھلا کون دے گا ایسے چھوکرے کو لڑکی مطلب اتنا آوارا انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا تو مامی بھی بیچ بیچ میں لکمیں دینے لگی جبکہ مدیہ خاموش ہو گئی سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دیں السلام علیکم نین کو آج دوسرا دن تھا مگر دلہن والی کوئی سیچویشن نہیں تھی اس میں اس کے سلام پر سب نے جواب دیا میں تو یہ سوچ رہی ہوں مدیہ تیرے تو بیٹے سارے ہی ایسے نکلے بڑا پسند کی چھوکری لے آیا جس کا گھر نہ بار ہمارے میار کا اور چھوٹا وہ کٹھے پر جاتا ہے جبکہ آریز کی تو مت ہی پوچھو بس سالار ہی کچھ دروس لگتا ہے نین نے ان کی گفتگو غور سے سنی جو اس کو دیکھ کر شروع ہو گئی تھی تب ہی وہاں پر آیت بھی آگئی جس نے بھی یہ سنا تھا نانی اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ نگاہ چورا رہی تھی آپ کبیر کی نانی ہیں تو میری بھی نانی ہیں بس آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میار پیسے سے نہیں ہوتا جو جتنی حیثیت رکھتا ہے وہ اتنا ہی کام کرتا ہے اور غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں اور زین ابھی چھوٹے ہیں ان کی غلطی کو گناہ نہیں کہا جا سکتا نانی جان آپ بہتر سمجھتی ہیں سنجیدگی سے جواب دیتی وہ سب کو حیران کر گئے جبکہ آیت اور مدیہ یہاں تک کہ تنزیلہ اور صوفیہ بھی اس کو حیران کن نظروں سے دیکھ رہی تھی آنٹی میں آپ کی کچھ مدد کروں اس نے زیادہ نوٹ اس نے زیادہ نوٹس نہیں لیا اور مدیہ سے پوچھا جو سر نفی میں ہلا گئی نانی جان کی تو زبان تالو سے لگ گئی تھی ابھی تو تمہارا ہاتھ میٹھے میں نہیں ڈلا مدیہ نے کہا تو میں میٹھا بنا لیتی ہوں نین بولی تو مدیہ مسکرا دی اے بہو یہ رسم پورے طور اتوار سے ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوگا یہ آیت چھوکری اور تجھ سے ایک ساتھ ہی رسم کرائی جائے گی سبر رکھ تو وہ بولی تو چہرے پر ناگواری تھی جی بہتر نین نے کہا اور وہیں بیٹھ گئی جبکہ مامی کی خسر پسر ساس کے کان میں جاری تھی بہت تیز ہے امی جی لڑکی میں تو کہتی ہوں جلدی ایمن کی بات چلا لو وہ بولی تو انہوں نے سر ہاں میں ہلا دیا مدیہ تم سے ضروری بات کرنی ہے فارغو کر کمرے میں آؤ میرے وہ کہہ کر خالہ اور مامی کا سہارا لے کر کمرے میں چلی گئی بھابی سوپر لگی آپ تو پریشے جو نانی سے چھپی ہوئی تھی اچانک سامنے آئی اور بولی تو آئیت بھی ہس دی بری بات بیٹا ایسے نہیں بولتے بڑھوں کے آگے مدیہ نے کہا سوری آنٹی آئندہ خیال رکھوں گی نین نے فوراں کہا تو سب مسکر آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باری باری چلے گئے جبکہ پیچھے سے پریشے اور آئیت دونوں ہس دی کیوں ہسا جا رہا ہے اچانک کبیر کی آواز پر سب کو بریک لگا بیٹھ جاؤ یہ میری جگہ نہیں ہے کبیر نے کہا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ اکبار موں کے آگے کر لیا بھابی جان دیکھ رہی ہیں آپ اپنے شہر کے کام شادی کے تیسے دن آفیس جا رہے ہیں پریشے کو کھل بلی ہوئی تو کیا ہوا اچھی بات ہے کام پر جائیں نین سمجھی نہیں اوفو ہنیمون پر نہیں جانا آپ نے وہ آہستہ بولی تو نین کا چہرہ سرخ ہوا جبکہ آئیت نے اسے تھپڑ لگایا تمہیں شرم بھی نہیں آتی ایسی باتیں کرتی ہو ہاں تو تم نے بھی تو جانا ہے اس نے آیت کا شانہ ہی لیا انداز شرارتی تھا بہت بتمیز ہو تم آیت نے غصے سے کہا ناشتہ کرو باتیں کم کرو کبیر کو ان کے بولنے سے ذرا الجھن ہو رہی تھی اب تب ہی وہ بولا تو آیت اور پریشے نے موں بنا لیا نین نے کبیر کا اخبار ہٹایا اور اگر ہمارا بات کا موڑ ہو تو اس نے پوچھا تو کبیر مسکرہ دیا جبکہ پریشے نے موں میں انڈا رکھتے ہوئے ہسی روکی اور آیت نے دودھ کا گلاس موں سے لگا لیا جبکہ عمل بھی آ گئی تھی تو ناشتہ نہ کر کے بات کر لینا باتوں سے روکا تو نہیں باتوں سے تو نہیں روکا کبیر نے جواب دیا آریز بھی جلدی سے ریڈیو کا نیچے ٹیبل پر آیا اور آیت کی طرف دیکھا جو اسے نظر ہی نہیں ملا رہی تھی آپ نے تو موں کو اخبار لگا لیا اب ہم بولیں بھی نہیں یہ تو غلط بات ہے بلکہ آپ بھی اخبار رکھ کر ہماری باتوں میں شامل ہو تحمل سے بولتی وہ سب کی فیور کرتی کبیر کو اپنی طرف مائل کر گئی جبکہ اس نے اخبار فول کر کے رکھ دیا مبارک ہو بھابی آریز نے ہاتھ اس کے آگے کیا نینہ سمجھی میں اس کو دیکھنے لگی آریز کوئی بکواس کی تو پٹو گے کبیر جانتا تھا وہ کوئی چٹکلا ہی چھوڑے گا ارے آپ کیا ڈر بڑے بھائیا بھابی کے ایک حکم پر آپ نے اخبار سائٹ پر رکھ دیا جو اخبار آپ بابا کے ڈانٹنے پر بھی نہ چھوڑیں تک دیلی تو آ گئی ہے مگر آپ کی جرت کو سلام اس نے کہا تو نینہ ناشتہ کرنے لگی وہ ان سب کی بانڈنگ سے کافی امپریس ہوئی تھی سب کے چہروں پر مسکام تھی تمہیں جو فائل دی تھی وہ ریڈی کی کبیر نے آریز سے پوچھا جی کر لی وہ دونوں آفیس کی بات کرنے لگے جبکہ سب لڑکیاں کانو میں لگی ہوئی تھیں یہ پہلی بار تھا کہ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بول رہا تھا اور اخبار نہیں پڑ رہا تھا یہاں اس کے بیٹھے ہوئے سب اتنا ایزیلی ناشتے کے دوران بات چیت کر رہے تھے سالار وہاں پہنچا زین کو دیکھا اور اس کو پہلے تو اس نے گلے لگا لیا زین بھی اس کے گلے لگ گیا فیملی میں رہنے والا وہ لڑکا تنہائی بہت زیادہ محسوس کر رہا تھا اور سالار کا منتظر بھی تھا اس کو دیکھ کر وہ رو دیا تھا سالار نے اس کو چپ کروایا اور اس کے بعد کھینچ کر مکہ اس کے موں پر مارا آہ بھئیہ زین بیٹ پر جا گیا اور چلایا سالے مجھے بتانے کی توفیق نہیں ہوئی تجھے سالار نے اس کی کمر پر کئی مکے مارے زین پٹتا رہا اور پھر اس کا سانس پھول گیا تو وہ اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا سوری بھئیہ زین نے سالار کو دیکھا چل اب کیا لڑکیوں کی طرح روئے جا رہا ہے اس نے بگڑے تیوروں میں کہا زین مسکراغ دیا بیٹے باپ کو سنبھالنا ہے اور تمہیں پتہ ہے مسٹر مرتضی شکاری بنے تمہاری بوٹیاں نوچنے کو تیار ہیں وہ اٹھا تو زین بھی اٹھ گیا مجھے پتہ ہے آپ بچا لیں گے زین نے مو بنا کر کمر سہل آئی ہیرو اپنی زندگی میں اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے دوسروں کے کندوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے وہ بولا تو زین بھی اٹھ کر بیٹھ گیا مگر خاموش تھا تمہاری یونیورسٹی کے پیپرز ہونے والے ہیں نا آگے کیا سوچا ہے سالار نے پوچھا سوچا تھا پولیس جوائن کروں گا زین بولا سالار نے سر ہی لایا میں پہلے کم زلیل ہوتا ہوں مرتضی سے جو تم اپنی ٹانگیں ٹڑوانے کا سوچ رہے ہو جو تم نے بھی اپنی ٹانگیں ٹڑوانے کا سوچا ہے سالار بولا جبکہ زین ہسا یار بابا کیوں نہیں کہا جاتا آپ سے کہتا تو ہوں ان کے سامنے سالار بولا تو زین کھل کر ہسا سالار بھی ہس دیا مگر میں نے ٹیک کر لیا ہے بھئیہ زین بزد ہوا گڑ ڈٹے رہنا باقی سب میں دیکھ لوں گا وہ بولا تو زین مسکرا کر اٹھا تو وہ خود بھی ساتھ ہی اٹھ گیا اب مجھے بتاؤ کہ ای تشام کہاں ہے کون ہے وہ سالار نے جاننا چاہا میں نہیں جانتا وہ بس ہمارے گروپ میں شامل ہو گیا ہماری دوستی ہو گئے تمہاری یا سب کی سالار نے سوال کیا میری زین بولا چلو اٹھو سامان اٹھاؤ سامان تو ایسے لائے تھے جیسے واپس ہی نہیں آنا اس گدھے نے اس نے گھور کر کہا اور خود گوگلز لگا تھا باہر نکل گیا بارش تیز ہو رہی تھی اس پر کئی لوگوں کی نظریں اٹھیں وہ گاڑی میں سوار ہوا اور چند گھنٹوں میں وہ اسلام آباد کا سفر تائے کر کے واپس اپنے شہر آ گئے تھے گھر نہیں جانا زین بولا پہلے یہ تشام کو دیکھنا ہے مجھے وہ بولا اور زین ایک پر پھر اس کے گھر کی طرف گیا اسے وہی راستہ یاد تھا تب ہی اس نے اسے وہ راستہ بتایا مگر وہاں جا کر علم ہوا کہ وہ تو یہاں پر قرائے دار تھا کوٹھے کے بارے میں جانتے ہو سالار کے سوال پر زین نے حیران کی سے دیکھا جواب دو سالار سنجیدہ تھا اور زین اسے اڈریس بتانے لگا اس علاقے میں آ کر وہ گاڑی سے باہر نکلے تو کون تھا جو انہیں نہیں دیکھ رہا تھا زین اسے ایک بنگلے میں لے آیا جہاں بازار گرم تھا وہ سب کو اگنور کرتا آگے چل رہا تھا جبکہ زین بھی اس کے پیچھے تھا دونوں اتنے ہینڈسم لگ رہے تھے کہ وہاں کھڑی لڑکیاں ان کے قریب آنے کے لیے بیتاب ہونے لگی سالار ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گیا یہاں جوتی لانا منع ہے ایک آدمی سامنے آیا جس نے اپنا ہلیا عورتوں والا کیا ہوا تھا وہ اٹھلا کر بولا احتجام یہاں رہتا ہے سالار نے سنجید کی سے سوال کیا ہاں یہاں رہتا ہے وہ آدمی بولا لڑکیوں کی چہل پہل بڑھنے لگی اور سینہ بھائی اور سنیتہ بھائی اپنے بھاری وجود کے ساتھ اس ہال میں آگئی جہاں روز ناشنا گانا ہوتا تھا بلاو سے سالار نے کہا یہاں لوگ عورتوں کو بلاتے ہیں بہو تم عجیب مرد ہو مرد کو بلا رہے ہو سنیتہ بھائی اپنے تخت پر بیٹھتی پان موں میں ڈالتے بولی سالار نے ایک نظر زین کو دیکھا جو چپ چاپ کھڑا تھا مگر چہرے پر کوئی ڈر خوف نہیں تھا سالار مسکرا دیا ایکچلی یہاں کی عورتوں میں بات نہیں ہے کوئی اس نے مسکرا کر شانے اچھکائے بھائیہ یہ فری ہونے کا کیا مقصد ہے زین نے اس کے کان میں گھس کر سوال کیا میری جان تھوڑا مزہ مجھے بھی کرنے دے اور خبردار جو کسی کے آگے بکواس کی وہ آنکھیں نکالتا بولا تو زین نفی میں سر ہی لاکر دور ہو گیا ارے تو تو بتانا بھاؤ تجھے کیسی عورت چاہیے ایک سے بڑھ کر ایک ہے آف سالار نے گہری سانس کھینچی وہ کافی چیپ عورت تھی دل اچھاٹ سا ہوا اس کا اور اتنی دیر میں احتشام آ گیا سالار نے احتشام کو دیکھا جو کہ زین کو دیکھ کر ایک دم وہاں سے بھاگنے لگا تھا مگر سالار نے آگے بڑھ کر اسے جکر لیا احتشام مدد کو چلانے لگا سب ایک دم وہاں جمع ہو گئے جبکہ سالار نے اسے گریبان سے پکڑ کر بیچ میں پھینکا احتشام اٹھا اور دوبارہ بھاگنے لگا جبکہ دوسری طرف سے زین نے اسے جکر لیا اگر تم نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو تم بچو گے نہیں مجھ سے سالار نے زین کو دیکھا جو کہ احتشام کو دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا اس نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی تھی اب اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا جبکہ احتشام کو دیکھ کر اسے حرم یاد آ گئی کیسے بیبسی سے اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا اور زین بنا سوچے سمجھے احتشام کو بری طرح پیٹنے لگا اس کے اندر کا غصہ واضح پتا چل رہا تھا جبکہ سالار نے احتشام کا موبائل اٹھایا اور اس کو زمین پر پھینک مارا یعنی سارے ثبوت مٹا دیا احتشام چلایا وہاں کھڑے لوگوں میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان دونوں کو آگے بڑھ کر روک سکیں زین نے اسے بری طرح مارا تھا سالار آگے بڑھا اور اس کے بال جکر لیے تو تم نے اس لڑکی کا ریپ کیا تھا وہ آنکھیں نکالتا بولا نہیں تمہارے بھائی نے کیا تھا اور میں نے پولیس کو سب سالار کا مکہ اس کے موں پر پڑا جبکہ زین دوسری طرف بولا سچ بول زین پھر چلایا احتشام کچھ نہیں بولا سالار نے جیب سے سیل فن نکالا اور پولیس کو کال کی آج تو تمہارا یہ دھندہ بند ہو کر رہے گا اس نے کہا جبکہ سنیتا بھائی ایک دم اس کے پاس آئی ایک کم بخت بھونک بھی دے تو نے کیا کیا تھا کیوں میرے دھندے کو آگ لگاتا ہے وہ احتشام کو مارتے بولی جس نے چیفتے وے حامی بھر لی کہ حرم کے ساتھ اسی نے زیادتی کی سالار نے اس کی بات ریکارڈ کی اور زین نے ایک دم پھر غصے سے اس کو پیٹنا شروع کیا غلطی میری ہے تجھے میں نے دوست سمجھا اور تیری باتوں پر عمل کرتا رہا وہ چلایا جبکہ سالار نے اسے وہاں سے اٹھایا اور زین نے اسے آخری ٹھوکر ماری دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے جبکہ پیچھے احتشام کا کیمہ بن چکا تھا وہ دونوں گھر لوٹے تو سالار کے پی اے کی کال آگئی اس نے وہ کال پک کی سر میڈم کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی وہ بولا تو دوائی دو انہیں اس نے بس اتنا ہی کہا سر وہ دروازہ نہیں کھولتی پی اے بے بسی سے بولا سالار نے زین کو اندر جانے کا اشارہ کیا جس نے نفی کی بابا اور بڑے بھائیاں گھور گھور کر مار دیں گے وہ بولا تو سالار کو فون بند کرنا پڑا اور اس کے ساتھ اندر آ گیا ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی مدیہہ تو ایسے زین کو ملیں جیسے وہ حج کر کے آیا ہو اور رونے لگیں جبکہ زین سب سے ملے اور مرتضی جانے لگے کہ زین نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام لیا پلیز بابا مجھے معاف کر دیں میں اگلی بار آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا وہ بولا تو مرتضی کو تردد کے بعد مان گئے اور ایک بار پھر گھر میں خوشی کی فضاء گونج اٹھی سالار پی اے کے فون کو بھول کر کھانے میں مشغول ہو گیا جبکہ سب کے بیچ بیٹے آریس کا فون رنگ ہوا ایک نئے توفان کے ساتھ جینی کی کال دیکھ کر وہ ایک دم ان کے بیچ سے اٹھ گیا تھا آیت نے اس کی جانب دیکھا دل جیسے افسردہ ہوا تھا اس کا لگتا ہی نہیں تھا وہ شخص کبھی اس کا ہوگا بھی نین نے بھی یہ نوٹس کیا تھا اور آیت کی اداسی کی وجہ جاننے کے لیے وہ بیٹا آب ہو گئے آیت تھی ہی اتنی انوسنٹ کہ سب اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے زین کی نگاہ عمل سے ملی تھی جس نے اسے مکمل اگنور کیا تھا موسیقی 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 موسیقی